آرتی لیے تو کسے ڈھونڈتا ہے مورک مندروں راج پرشادوں میں تہکانوں میں دیوتا کہیں سڑکوں پر گٹی توڑ رہے دیوتا ملیں گے کھیتوں میں کھلی ہانو منتری جی اس کا بجٹ تھا چار ہزار سات کروڑ دو ہزار تیئیس چہوویس میں آپ نے بجٹ کاٹ کر کر دیا چالیس کروڑ اور اس سال کتنا کیا ڈیری ڈیویلکمنٹ میں تیئیس چہوویس میں تین سو اکتر کروڑ اب زیرو اسے کم گائیں کا تو سوچ لیتے اس میں تیئیس چہوویس میں آٹھ سو انہتر کروڑ اب ساتھ سو کروڑ دس سال سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے کرشی ایوم کسان کلیان کو شکونی کی چوپڑ کا مہرہ بنا رکھا ہے وقت کی مانگ ہے کہ بہتر کروڑ دیش کے انداتا کسانوں اور کھیت مزدوروں کو کورووں کے اس چکر بیو سے اب نزاد دلوائی جائے کسان کی آئے دگنی کرنے کسان کو لاغت پر پچاس پرتیشت منافع دینے کسان کا درد ماتنے دس سال میں انیکوں جملے گڑے گئے پر کسان کو ملا کیا کیول سرکار کی دودھکار دلی کی سیماؤں پر نشتروں اور لاتھیوں کی مار اور آتم ہتیا کی ہار دکھاوے کے لیے کسانوں کی آرتی تو اتارتے ہیں پر اصلیت میں یہ وہ لوگ ہیں جو کسان کے رہا میں کیل کانٹے اور نشتر بھی چھواتے ہیں کاش اس دیش کے پردان منتری اور کرشی منتری نے راشتر قوی رامداری سنگھ دنکر جی کو پڑھا ہوتا اور آرتی لیے تو کسے ڈھونڈتا ہے مورک مندروں راج پرشادوں میں تہکانوں میں دیوتا کہیں سڑکوں پر گٹی توڑ رہے دیوتا ملیں گے کھیتوں میں کھلیہانوں میں سر کسانوں کی یہ دردشہ کیوں ہوئی کسانوں کی دشہ کیسے صداری جا سکتی ہے دونوں پکشوں پر چرچہ کریں گے کسان کی نمبر ایک کسان کی آئے دگنی کرنے کا وعدہ جملہ ثابت ہوا 28 فروری 2016 کو اتر پردیش میں بریلی میں پردان منتری جی نے یہ وعدہ کیا کہ 2022 تک کسان کی آئے دگنی ہو جائے گی دیکھئے آپ آپ سوم ایک ایسے کسان کی کمیٹی آن اگری کلچہ کی ریپورٹ ہے اس نے یہ سوکار کیا کسان کی آئے دگنی ہونے کی بجائے کلچہ کم ہو گئی کسان کی آئے دگنی 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 ہو گئی سر ایک اور پہلو آپ کے سمجھان میں لاؤں گا کھیتی کا لنبا چوڑا بجٹ کرنے کی شیکھی کل بغار ہی گئی پر پانچ سال میں واسطوکتہ کیا ہے پانچ سال میں انہوں نے کھیتی کے بجٹ سے ایک لاکھ کروڑ روپیہ سرنڈر کر دیا سر دو پہلو آپ کے سنگیان میں لاؤں گا سال دوہزار بیس ہکیس میں دیش میں کرشی کا بجٹ کل کے اندریے بجٹ کا چار پوائنٹ سنتالیس پرتیشت تھا سال دوہزار چوبیس پچیس میں آدھرنیے منتری جی کرشی کا بجٹ کل دیش کے بجٹ کا دو پوائنٹ چوہتر پرسنٹ رہ گیا یعنی آدھا کم کر دیا شرم کی بات ہے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس پر جب آپ نے مجھے موقع دیا تو میں نے کھلاسہ کیا تھا کہ دس سال میں کھیتی کی چھے بڑی سکیموں کا آپ نے تین لاکھ کروڑ کاٹ دیا آج ایک اور کھلاسہ لے کر آیا اس پچھلے والے کا نہ کرشی منتری نے جب آب دیا نہ ویت منتری نے جب آب دیا اب ایک اور نیا کھلاسہ لے کر آیا جو ان کی کھیتی ویرودی مانسکتہ کو دکھاتا ہے پانچ سالوں میں موڈی سرکار نے جس کے آنکھڑے بوپ لب ہیں بجٹ میں موڈی سرکار نے کھیتی کے ویبھاگ کا ایک لاکھ کروڑ بجٹ سرندر کر دیا شرم کی بات ہے دوہزار اٹھارہ انیس میں اکیس ہزار ترتالیس کروڑ سرندر کیا دوہزار انیس بیس میں آپ نے چوتیس ہزار پانچ سو اٹھارہ کروڑ سرندر کیا دوہزار بیس اکیس میں آپ نے تیس ہزار آٹھ سو پچیس کروڑ سرندر کیا اکیس بائیس میں آپ نے چار سو انتیس کروڑ سرندر کیا اور دوہزار بائیس تیس میں انیس ہزار سات سو باست کروڑ سرندر کیا ایک لاکھ کروڑ سرندر کرتے ہیں اور کسان کے کلیان کی بات بھی کرتے ہیں سر اگلا ایک پہلو آپ کے سمکش رکھوں گا پی ایم کسوم پردھان منتری کسان ارجا سرکشا و اتھان مہا بیان بڑا ڈھول پیٹا گیا پر کسوم کی جگہ کسان کے راستے میں آپ نے کانٹے بچھا دی سر سال دوہزار انیس میں بجٹ میں اسی سرکار نے دس ہزار میگا وارٹ رینیویبل انرجی لگانے کے لیے پی ایم کسوم یوجنا کی شروعات کی دو ٹارگیٹس اور دیئے کہا گیا کہ ساڑھے ستارہ لاکھ سولر ایگری کلچر پمپ لگائے جائیں گے یہ بھی کہا گیا کہ دس لاکھ کسانوں کے بجلی ٹیویل کو بھی سولر ٹیویل میں بدل دیا جائے گا کل میں نے آدھرنیہ منتری جی آپ کی ویب سائٹ دیکھی اور پی ایم کسوم کے آکڑے نکالے آپ بھی چونک جائیں گے ان کی ویب سائٹ پر کل شام تک جو لکھا میں کاپی لے کر آیا ہوں کہیں گے تو آثنٹیکیٹ کر دوں صرف ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چھے سو چالیس انڈیویجول سولر پمپ سینکشن پانچ سال میں کیے دو ہزار انیس سے تیس جن دو ہزار چوبیس تک اور لگائے کتنے دو ہزار چھے سو چوالیس چھبی سو چوالیس پمپ لگا کر کہتے ہیں دیش کے کسان کی حالت بدل جائے گی بہتر کروڑ کسانوں کی دوسرا ساڑھے سترہ لاکھ کہا تھا سولر ایگری کلچر پمپ لگائیں گے سینکشن کیے تیرہ لاکھ چوون ہزار تین سو پندرہ اور لگائے کتنے تین لاکھ ستانوے ہزار چار سو سنتیس کیول بائیس پرتیشت بہتر کروڑ کسانوں کے لیے چار لاکھ سولر پمپ لگا کر اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں تیسرا دس ہزار میگا وارٹ بولتے ہیں کہ سولر کیپیسٹی لگائیں گے سینکشن کی آٹھ ہزار ایک سو بارہ میگا وارٹ لگائی کتنی دو سو چھپن میگا وارٹ شرم کی بات ہے یہ اپنے آپ میں کسان سے کرور مزاک ہے یہ کسوم کی جگہ کانٹے بونا نہیں تو کیا ہے ایک اور پہلو کل ویت منتری جی نے اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ کو لے کر بڑی بڑی باتیں کی اس کی ڈھول کی پول بھی کھلی ہوئی بجٹ دو ہزار بیس میں پندرہ مئی دو ہزار بیس کو پہلی بار آپ کی سرکار نے ایک لاکھ کروڑ کے اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ کی گھوشنا کی بڑی بڑی پریس وارتائیں کی اکبار میں اشتہار دیئے خبر چھپی ویت منتری جی نے کل کیا کہا خود مان لیا کہ پہتیس ہزار کروڑ کے پروجیکٹ اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ سے سینکشن کی ہیں پانچ سال میں یعنی پہتیس ہزار کروڑ تو پہلے دن ہی چھوڑ دیئے پانچ سال میں کیول پہتیس ہزار کروڑ اب کیونکہ انہوں نے وہاں ورڈ سینکشن استعمال کیا تھا تو میں نے جا کر پھر چیک کیا تو پتا چلا وہ یہاں بھی ہمیں اے سکتے بول کر چلی گئی کیونکہ انہوں نے یہ چھپا لیا کہ اس پہتیس ہزار کروڑ کے سینکشن پروجیکٹ میں کیول پچیس ہزار پانچ سو چار کروڑ ہی جاری کیے ہیں پانچ سال میں پانچ ہزار کروڑ جاری کرتے ہیں اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ کے نام پر اور بہتر کروڑ کسانوں کے کلیان کی بات کرتے ہیں اس سے کرور مذاب کوئی ہو سکتا ایک اور پہلو کل پی ایم پی ایم فصل بیما یوجنا کے بارے میں بڑے بڑے قصیدے پڑے گئے پی ایم فصل بیما یوجنا اس دیش کی سب سے بڑی پرائیویٹ انشورنس کمپنی منافع یوجنا ہے اپ سبھاپتی جی سال دوہزار سولہ سترہ سے اور میں اس لیے ان کے اگری کلچر منسٹری کا آکڑا لے آیا سال دوہزار سولہ سترہ سے تیس جون دوہزار چوبیس تک پی ایم فصل بیما یوجنا کا پریمیم کتنا دیا منتری جی دو لاکھ انتیس ہزار سات سو نواسی کروڑ یا دو لاکھ تیس ہزار کروڑ مان لیجیے اور بیما کمپنیوں کو منافع کتنا ہوا ترے سٹھ ہزار چھ سو اٹھالیس کروڑ یعنی کسان کو کلیم کم اور بیما کمپنی کو جادہ بیما کمپنیاں ترے سٹھ ہزار چھ سو اٹھالیس کروڑ کماتی ہیں اور موڈی سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپاتی ہے یہ کس پرکار کی سکیم ہے سر ایک اور پہلو موڈی سرکار کھیتی کو بندک بنانے کے لیے پہلے تین کھیتی ویروڈی کالے کانون لائی اور پھر ایم ایس پی پر کھرید ہی نہیں کروائی یا ایم ایس پی کی بڑی چرچہ ہوئی ایک سوال کے جب آپدہ میں افسر تبدیل کرنے کے لیے یہی سرکار تین کھریشی ویروڈی کالے کانون لائی لاکھوں کسان دلی کے درواجے پر ایک سال سے زیادہ پڑے رہے دھوپ میں گرمی میں بارش میں آپ نے بھی ان کی ویتھا محسوس کی ہوگی ان کا درد ضرور محسوس کیا ہوگا سات سو کسان شہید ہو گئے ان کی شہادت کو سنسد کے اندر سمویدنا پرکٹ کرنے سے انکار کر دیا گیا کسان تڑپ تڑپ کر کیول نیائے مانگنے آیا تھا دلی کے درواجے پر دسکت دے کر حق مانگنے آیا تھا لال کلے پر قبضہ کرنے نہیں آیا تھا پر کانون تو واپس لیے ایم ایس پی کی گیارنٹی کا وعدہ جو کیا تھا وہ آج تک پورا نہیں ہوا اور آج میں آپ سے ایک کہوں گا کسان ایم ایس پی کی گیارنٹی کیوں مانگتا ہے کیا ضرورت ہے ایم ایس پی کی گیارنٹی کی کارن بڑا صاف ہے کیونکہ موڈی سرکار بھاجپہ سرکار ایم ایس پی پر جو ایم ایس پی آپ نردارت کرتے ہیں اس پر آپ فصل خریدتے ہی نہیں یہ دربھاگیا ہے اس دیش کا تو ایم ایس پی کا فائدہ کیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا سدن کے پٹل پر میں نے سوال پوچھا اور چھے دن پہلے راجے سبھا میں اس سوال کا جباب آیا اس جباب نے اس ڈھول کی پول کھول دی اور یہ وہ جباب ہے سر this is انسٹارٹ question number 483 answered on 26 july 2024 by the honorable agriculture minister انہوں نے بتایا کیونکہ میں نے پوچھا تھا کہ کتنی ربی 2023-24 کی فصل پیدا ہوئی آپ نے کتنی ایم ایس پی پر خریدی میں وہ پڑھ کر بتانا چاہتا گے ہوں 2023-24 ربی میں 1129 لاکھ میٹرک ٹن پیدا ہوئی آپ نے خریدی آپ کا جواب ہے 262 لاکھ ٹن یعنی 23% باقی کہاں جائیں آپ ایم ایس پی پر خریدتے ہی نہیں آپ رکھتے ہوں گے آپ بہت بڑے کسان ہیں نا جو 16 لاکھ 53 ہزار ٹن پیدا ہوئی یہ منتری جی نے بتایا ایم ایس پی پر کتنی خریدی زیرو ایک دانا نہیں خریدتا میں نہیں کہہ رہا آپ کا جواب ہے چانہ جو آپ بھی اگاتے ہیں میں بھی اگاتا ہوں یہاں جو جو کرشی کی پریشت بھومی سے جڑے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں وہ جڑے ہیں ایک سو پندرہ لاکھ چھانتر ہزار ٹن پیدا ہوا آپ نے بتایا خریدہ کتنا ایک سو پندرہ لاکھ چھانتر ہزار ٹن سے ترتالیس ہزار ٹن زیرو پوائنٹ سینتیس پرسنٹ ایم ایس پی پر خریدہ میں نہیں کہہ رہا یہاں آپ کا جواب ہے چھ دن قرآن مسور سترہ لاکھ چوون ہزار ٹن پیدا ہوئی آپ نے خریدی کتنی ربی میں دو لاکھ سنتالیس ہزار ٹن چودہ پرسنٹ سرسوں ایک سو اکتیس لاکھ ایک سٹھ ہزار ٹن پیدا ہوئی آپ نے بتایا خریدی کتنی بارہ لاکھ نو ہزار ٹن نو پوائنٹ انیس پرسنٹ سورج مکھی آپ کے مطابق اکیہون ہزار ٹن پیدا ہوئی زیرو پرسنٹ ایم ایس پی پر خریدی یہ آپ کا جواب ہے جو چھ دن پہلے اسی صدن میں آپ نے مجھے دیا ہے جب آپ ایم ایس پی پر میری فصل خریدیں گے ہی نہیں تو اس ایم ایس پی کو ختم کریے اس ایم ایس پی کو بلڈوزر کے نیچے کچلیے اس کا لاب کیا ہے سوال بڑا سیدھا سر اور اتنا ہی نہیں ایک اور گھو رنیا ہے کسان کے ساتھ کریشی ملے آئیوگ سے بڑی تو کوئی ریپورٹ نہیں ان کی تاجی ریپورٹ میں لے کر آیا کریشی ملے آئیوگ نے خود سویکارہ کی ایم ایس پی کا ملیانکن پرانت کی لاغت کے مطابق صحیح نہیں ہے راجوں میں فصل کے اتپادن کی لاغت ایم ایس پی سے ادھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایم ایس پی کی جو یہ جو کریشی ملے آئیوگ کی ریپورٹ ہے وہ میں لے کر آیا ہوں دو ہزار چوبیس کی پچیس کی جو انہوں نے اپلوڈ کر رکھی سر اس میں انہوں نے یہ مانا سی اے سی پی نے دو ہزار اسی ریپورٹ میں دو ہزار بائیس تیس کی لاغت کا دو ہزار چوبیس کی ریپورٹ میں واسطوک مولیانکن کیا سی ٹو پلس ففٹی پسنٹ پہ بھی نہیں اے ٹو پلس ایف ایل پر اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے آدھار پر بھی منتری جی یہ لکھا ہے میں پڑھ دیتا راگی میں پورے دیش میں گیارہ سو ستا سٹھ روپیہ پرتی ہیکٹیئر کا کسان کو نقصان ہوا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سی اے سی پی کہہ رہا ہے دھان میں مہاراشتر میں مہاراشتر کے میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں کسان کو اکتیس پوائنٹ چار پرتیشت کا نقصان ہوا راجستان میں راجستان کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں بلکل میرے سامنے آدھرنی منتری جی جوار میں سات سو اٹھارہ روپیہ پرتی ہیکٹیئر کا نقصان ہوا اڑد میں گجرات کے میرے ساتھی بیٹھے ہیں چار سو پچیتر روپے ہیکٹیئر کا نقصان ہوا سویا بین میں گجرات میں چار ہزار سات سو اننچس روپے کا نقصان ہوا تو پھر ایسے ایم ایس پی کا اوچیت تھی کیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور سر ایک ایک اور مارکٹ انٹرونشن سکیم اور پرائیس سپورٹ سکیم یہ سب سے مہتر پورن ہے کیونکہ جو تئیس فصل پر ایم ایس پی دیتے ہیں جن پر نہیں دیتے اگر قیمت گر جائے تو اس پہ یہ مارکٹ انٹرونشن سکیم ہے آپ نے تالہ لگا دیا یہ سکیم کس کے لیے ہے آلو کے لیے ٹماٹر کے لیے پیاج کے لیے سیب سنترے کے لیے کینو کے لیے ناریل مرچ اور ادرک کے لیے دو ہزار بائیس تئیس میں منتری جی اس کا بجٹ تھا چار ہزار سات کروڑ دو ہزار تئیس چہوڑس میں آپ نے بجٹ کاٹ کر کر دیا چالیس کروڑ اور اس سال کتنا کیا زیرو اس سال بجٹ ہے زیرو سر اتنا ہی نہیں کھیتی خاد اور ڈیری شیطروں سے جڑی جتنی سکیمیں ہیں ان میں بھینکر کٹ ہوتی ماننی یہ کرشی منتری جی نے کر دی پی ایم فصل بیمہ یوجنا تئیس چہوڑس میں پندرہ ہزار کروڑ چوبیس پچیس میں چودہ ہزار چھے سو کروڑ ڈسٹریبیوشن آف پلسس ٹو سٹیٹس فور ویل فیر سکیمز تئیس چہوڑس میں چار سو چھالیس کروڑ چوبیس پچیس میں کٹ کر تین سو کروڑ پی ایم کسان ماندھن یوجنا تئیس چوبیس میں ایک سو اٹس کروڑ چوبیس پچیس میں سو کروڑ پیمنٹ فور انڈی جینیس یوریا تئیس چوبیس میں ایک لاکھ دو ہزار کروڑ چوبیس پچیس میں ایک لاکھ کروڑ پیمنٹ فور ایمپورٹ آف یوریا تئیس چوبیس میں تیس ہزار کروڑ چوبیس پچیس میں بائیس ہزار چھے سو چوتیس کروڑ پیمنٹ فور انڈی جینیس پی ان کے فٹیلائزر تیش چوبیس میں بطیس ہزار تین سو ستر کروڑ اب چبیس ہزار پانچ سو کروڑ پیمنٹ فور امپورٹڈ پی ان کے فٹیلائزر تیش چوبیس میں ستائیس ہزار نو سو تیس کروڑ اب ساڑھے اٹھارہ ہزار کروڑ ڈیری ڈیولپمنٹ میں تیش چوبیس میں تین سو اکتر کروڑ اب زیرو راشتریہ گوکل مشن کم سے کم گائے تو سوچ لیتے ہیں اس میں تیس چوبیس میں آٹھ سو انہتر کروڑ اب ساتھ سو کروڑ ڈیرنگ تھروں کوپریٹیوز بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں تیس چوبیس میں ایک سو چھیاسٹھ کروڑ اب زیرو پی ایم کسان سمپدہ یوجنا تیس چوبیس میں ساتھ سو پنتالیس کروڑ اب ساتھ سو انہتیس کروڑ اکیلے پچیس ہزار ساتھ سو گیارہ کروڑ اور تو آپ آپ فرٹیلائزر کی سبسیڈی کھا گئے کاٹ دی آپ نے اور سر موڈی سرکار میں نو سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آتم ہتیا کی ہے NCRB یہ بولتا ہے ایک لاکھ چار سو انہنچاس یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کی میں آپ کی ریپورٹ NCRB کی لے کر آیا ہوں ہر روج ہر روج اس دیش کے اکتیس انداتا آتم ہتیا کا فندات چھومنے کو مضبور ہے آپ کو نیند کیسے آتی ہے آپ کی آتما کیوں نہیں جھجکورتی آپ کی آتما آپ کو کچوٹتی کیوں نہیں سوال یہ ہے ایک دیشواسی کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر ایک طرف فصل کی قیمت نہیں اور دوسری طرف یہ حال اسی لیے راحل جی نے کھڑگے جی نے یہ کہا ہے کہ MSP کی قانونی گارنٹی اسی صدن سے دلائیں گے کھیتی پر گبر سنگھ ٹیک سے پیچھا چھڑائیں گے اور کسان کو کرج مکتی بھی دلائیں گے ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور حالات کیا ہیں سر کہ جب کہ جب لوگ سبح میں وپکش کے نیتا میرے نیتا راحل گانڈی دلیتوں کسانوں اور مزدوروں کے ہیتوں کی بات اٹھاتے ہیں تو یہ ہماری جات پوچھواتے ہیں یہ یہ آپ یہاں کی چرچہ نہیں آپ یہاں کی بات سر جات جاننی ہے آپ یہاں کی بات کریے سر جات جاننی ہے تو سونی پت کے کھیتوں میں چلچلاتی گرمی میں راحل گانڈی جی کے ساتھ دھان کی پود لگاتے کسان سے ہماری جات پوچھئے جات پوچھنی ہے تو آزادپور مانڈی میں آنسو بہاتے ہوئے سبجی والے رامیشور بھائی سے پوچھئے جس کی کڑی محنت کی زندگی کا ایک حصہ باتنے میرے نیتا وہاں گئے تھے جات پوچھنی ہے تو سلطانپور کے جوتی گاٹھنے والے ہمارے محنت کش رامچیت بھائی سے پوچھئے جس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی محنت کا پسینہ باتا تھا میرے نیتا نے جات پوچھنی ہے تو امبالا اور چنڈگڑ کے ٹرک ڈرائیوروں سے پوچھئے جن کی مشکل جندگی کا سکھ اور دکھ باتاتا ہم نے ہماری جات پوچھنی ہے تو کرتین اگر کے ہمارے بڑائی بھائیوں سے پوچھئے کرول باگ کے میکینک بھائیوں سے پوچھئے جن کی محنت کا آقلن محسوس کرنے اور سمجھنے گئے تھے ہمارے نیتا ستہ کے اہنکار کی اونچی اٹھا لکاؤں میں بیٹھے ہوئے آپ کو کسان مزدور دلت گریب کی آواز سنائی نہیں دیتی کاش ان کو میں پھر کہوں گا یہ پھر کہیں گے میرے آدھرنی بڑے بھائی منتری جی دنکر جی کی بات سن لیتے دوبارہ یاد دلاتا ہوں مول جاننا بڑا کٹھن ہے ندیوں کا ویروں کا دھن شوڑ کر اور گوتر کیا ہوتا ہے رندیروں کا پاتے ہیں سممان تپو بل سے بھوتل پر شور شور مچا رہے ہیں کیول کائر اور سر سمیں آ گیا ہے سمیں آ گیا ہے سمیں آ گیا ہے کہ اینکار کی روئی کو اپنے کانوں سے نکالیے ستہ کے گھمنڈ کے پردوں کو آنکھوں سے ہٹائیے دل پر پڑے پتھروں کو دور کریے تھوڑا سا تھوڑا سا کسان اور مزدور کی ٹیس کو سمجھنے لگ جائیے تاکی کسان گریب مزدور ڈلت پچھڑوں کی چتکار آپ کے من ان کی ویتہ اس کی چتکار آپ کو سنائی دینے لگے آدھرنی منتری جی ورنہ ہم بھی سنکلپ لیتے ہیں ہم بھی سنکلپ لیتے ہیں چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے یام اپ سبھا پتی جی پرہر کو کہتے ہیں ایک دن میں آٹھ پرہر ہے چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے کریں گے کریں گے انتک سنگرام تم سے چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے کریں گے سنگھرش انتک سنگرام تم سے ہماری کلپنا کسان کے لیے جو ہماری کلپنا ہے اس دیش کی کلپنا مزدور کے لیے جو ہے ہماری کلپنا ساکار ہوگی کسانوں کی پھر جے جے کار ہوگی جے جوان جے کسان بہت بہت ڈھنیواد 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 ڈھنیواد